نمسکار میں ہوں کندن جمیار لوگ صبح کے چناؤ کو لے کر بگل بس بجنے والا ہے کل چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے ایسے میں دیش اور یوپی اتراخن کی جنتہ کا کیا موڈ ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس بار کا چناؤ بہت احتیاسک ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف بی جے پی ہے جو جیت کی ہٹک لگانے چاہتی ہے تو دوسری طرف وپکش کا اندیا آلائنز ہے جو بی جے پی کو روکنے کی کوششوں میں لگا ہے ان سب کے بیچ سب کے مند میں ایک ہی سوال کوند رہا ہے آخر اس بار کس پارٹی کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں یہ ملنے جا رہی ہے کیا بی جے پی کے نیتہ جو چار سو پار کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ سفل ثابت ہونے والا ہے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کیا یوپی میں بی جے پی کتنی سیٹیں حاصل کرے گی کیا اسی والا ٹارگٹ حاصل کر پائے گی بی جے پی یا پھر اسے پیچھے رہ جائے گی زی میڈیا اینڈ میکٹرکس اپینین پول میں انڈیا اور انڈیا آلائنس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے دیش کا حال جان لیتے ہیں پھر اتر مدیش اتر اکھن کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جنتہ کا موڈ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن ان سب کے بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ نیشنل اپینین پول کیا کہتا ہے دراصل چار سو پار کا نارہ پردان منطقی نے دیا ہے تین سو نبے یعنی چار سو کے آس پاس انڈیا کو سیٹیں ملتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اس کے لابے اگر ہم انڈیا گٹ بندن کی بات کریں تو سو کا آنکھڑا بھی انڈیا گٹ بندن کم سکم زی نیوز اور میکٹرکس کے اپینین پول میں انڈیا گٹ بندن چیانوے سیٹ ساکھے بڑھتا ہوئی دکھائی دے رہا ہے ادرز کے خاتے میں ستاون سیٹیں جا سکتی ہے یہ دراصل تصویر و برکت کے سامنے آ رہی ہے اپینین پول کی تو تین سو نبے سیٹ چار سو کا ٹارگٹ بی جے پی نے رکھا ہے اب کی بار چار سو پار کا نارہ بی جے پی کے نیتا لگا رہے ہیں پردان منطقی نرند مودی نے یہ نارہ دیا ہے اور اس پر بی جے پی کام کرے لیکن کیا تین سو نبے سے اوپر یہ سیٹیں جائیں گے یا اسے کم آئیں گے یہ ایکچول نتیجے بتائیں گے لیکن اوپینین پول کم سے کم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو نبے سیٹیں اینڈیے کے نیتا اینڈیے کے گھٹک دل جیتنے والے ہیں انڈیا گٹ بندن صرف 96 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہے گا اور ادرز کے خاتے میں جو انڈیا گٹ بندن میں نہیں انڈیا میں نہیں ہے ان کی خاتے میں 57 سیٹیں جا سکتی ہیں یہ ہے دیش کا مود زی نیوز اور میٹرکس اوپینین پول کی بات ہم نے کیے تو اتر پردیش کی ایک بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اتر پردیش وہ رات جو دلی کا راستہ تیہ کرتا ہے چلے ایسن سنگ جی ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑ رہے ہیں کپیش واسطہ ہمارے ساتھ جڑ رہے سماجوادی پارٹی سے باقی میمار میں جڑیں گے سنگ صاحب یہ اوپینین پول کہتا ہے کہ 400 کنارہ آپ لوگوں نے لگایا ہے اور اس کے بہت قریب آپ لوگ پہنچنے والے ہیں دیکھیں یہ مہدی جی اور یوگی جی کی نیتیوں کی جیت ہے سیوہ سوساسن گھریب کلیان کی یوجنا کی جیت ہے یہ اس چیٹ کی جیت ہے جو جاتی واد سے اوپر اٹھ کر بکاس باد کو پراتھوکتہ دیتی ہے مجھے لگتا ہے اتر پردیش کی بھی آپ چرچہ کر رہے تھے آپ دیکھیں اتر پردیش میں اگر آپ چاہیں تو نویڈا سے گنتی کر لیجی چاہیں تو برانچے سے کر لیجی اس بنارس میں جہاں کبھی اپرادی پلتے تھے اس بنارس کو میں کاسی کاریڈور دے کر اس کی دیبیتہ اور بھبیتہ کو بڑھا کر وہاں روجگار کے سادنوں کو مہیا کرائے جاتا ہے اسی طور پر وہاں کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو مت دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس ناتے لوگ مت دے رہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جاتی دھرم مت مجھب سے اوپر اٹھ کر گریبوں کی خسالی کے لیے کار کیا کسی کو اجالہ دیا کسی کو جولہ دیا گریبوں کو سمبان دیا کسان سمبانی دی دیا اگر گریب بیمار ہوتا ہے تو دوات کے لیے انتجام کیا بہت ساری ایسی اوجنائیں چلائی اور ایسا اتھر پردیس ایسا اتھر پردیس جہاں اپراد ہوتے تھے دنگے ہوتے تھے اپراد ہوتے تھے اس اتھر پردیس کو ایک سندھر پردیس بنایا اس اتھر پردیس میں سڑکوں کا جھال بچھایا اس اتھر پردیس میں ریپیڈ ریل بنایا اس اتھر پردیس کو دیس کا پہلا ڈیفنس کاریڈور دیا تو اس سے طور پر جب ہم بکاس کے مارک کو پرسست کیے دیس میں بھی بہت سارے ایسے کار کیے اس ناتے ایسا سمکرد جو آپ کے سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے اس ناتے کہا جا رہا ہے کہ یہ مہدی جی اور یوگی جی کے نیتیوں پر جنسہ کا بہت سنگھ صاحب میں لوٹتا ہوں سنگھ صاحب اتھر مدیش کی بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے نیشنل لیول پر جو یہ سروے ہوا ہے جو اپنین پول ہوئے ہیں اس پر شیوازتر صاحب کا کمنٹ بہت ضروری ہے شیوازتر صاحب آپ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے اس اپنین پول کو لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں اسے کس طور پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اُلٹی تصویر ہوگی کیا آپ کے مطابق ہم اسے اس طرح پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیت میڈیا کی جیت ہے یہ جیت بھارتی جنتہ پارٹی کے ان پیسوں کی جیت ہے جو کہ آٹوٹ روپ سے آپ سارے لوگ تو بہت سارے تیلیویجن نکور چڑھاتے ہیں ان کو پیسوں کیا آپ سکتا ہوتی ان کو ایڈ دیتے ہیں تو یہ اس کی جیت ہے اور یہ ہوا کی جیت ہے اور یہ ہوا میں جیت ہے کیونکہ دیکھئے یہ تو اس پر سہنا کی بھی چونکہ سب سے امیر پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ آج سمویدھانک بل لا کر کے اس نے چندہ بنایا آج دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ان کی پول کھل لئی جس کووید شیلڈ سے انہوں نے پان سو کروڑ روپے چندہ کے طور پر لیا ہے تو انہوں بتانا چاہیے کہ اس کمپنی نے انہیں پان سو کروڑ روپے چندہ کس وجہ سے دیا جو کہ دیش کے لوگوں کی جان بچا رہی تھی آپ کو کیوں پیسہ دیا پارٹی کو دیش کو کیوں نہیں دیا اور دوسری چیز آپ نے ان کو کیا دیا یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا ابھی تو کچھ ایک لوگوں کے نام ہو جاگر ہوئے ابھی اٹھارہ تاریخ کا تھوڑا دامن سام کر کے انتظار کیجئے ان کے سارے بھرکٹاچار کی پول کھول دیں گے اور دوسری بات آپ کو کہہ رہے انہوں نے تو سرک بھرکٹاچار کی پول کروی ہے آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے دیش کو کرجے میں ڈبا دیا اٹھارہ تاریخ کا اپنین پول بھی دکھا دیتے پھر میں آپ سے رییکشن لوں گا اٹھارہ تاریخ کا اپنین پول کیا کہتا ہے چکیر شیوازتف صاحب اس اپنین پول کو نکار رہے لیکن اٹھارہ تاریخ کا اپنین پول کیا کہتا ہے 80 سیٹوں کا ٹارگٹ BJP نے رکھا ہے 80 میں سے 80 سیٹے جیتنے کا ٹارگٹ رکھا ہے اور جو اپنین پول ہے اس کے مطابق 78 سیٹے جیہاں جو 2014 میں 73 سیٹے BJP نے جیتی تھی اس سے بھی زیادہ سیٹے 78 سیٹے جیتی بھی دکھائی دے رہی ہے انڈیا گٹھ بندن دکھائی دے رہا ہے انڈیا گٹھ بندن کی بات کریں تو دو سیٹے سبھٹی بھی دکھائی دے رہی ہے دو سیٹوں پر یہ انڈیا گٹھ بندن سبھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ اپنین پول ہے نتیجے سے الگ ہو سکتے ہیں لوگوں سے ہم نے رائے لیے لوگوں نے اپنی رائے رکھیے اس کے آدھار پر یہ اپنین پول تیار کیا گیا ہے لیکن ایکچولی جب ووٹ ہوں گے نتیجے کاؤنٹ ہوں گے تو وہ نتیجے الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنین پول ہے وہ اپنے درش کو بتانا چاہتے ہیں بی ایس پی کا کھاتا اس بار نہیں کھلنے والا ہے سبھات وادی پارٹی کے ساتھ گٹھ بندن کر کے بی ایس پی 0 سے 10 سیٹوں تک پہنچی تھی لیکن اس بار پھر سے شون پر سمٹی بھی دکھائی دے رہی ہے بی ایس پی اس اپنین پول کے حساب سے ارنک کے کھاتے میں بھی کوئی سیٹ نہیں جائے گی کیونکہ انڈیا گھٹ بندن کو دو سیٹیں بل رہی ہے اور باقی ٹوٹل 78 سیٹیں جو ہے وہ بی جی پی کے کھاتے میں جا رہی ہے بی جی پی کے ساتھ جو انڈیا انڈیا الائنس ہے اس کے گھٹک دلوں کو اس سیٹیں جاتے دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ اپنین پول ہے ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں ارکوانشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس بی ایس پی کا پکش رکھنے کے لیے ارکوانشی صاحب یہ اپنین پول آپ لوگوں کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لحاظ سے تو بہت سٹیک ثابت ہو رہا ہے آپ لوگ جس مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس مشن چنام موڈ میں کام کر رہے ہیں اس میں سٹیک بیٹ رہے لگ رہا ہے نہیں اسے دیکھئے 78 سے بھی ہم خوش ہونے والے نہیں ہیں 80 کے ہم نے تارگیٹ رکھا ہے تو 80 پاکے رہیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے جہاں سے دھراتل پہ کام کیا ہے اکھلیش جی کی طرح ایسی میں بیٹھ کے ٹوٹر اور فیس بک کی راج نیتی نہیں کہتے ہیں ہمارا جو پورا گٹ بندن ہے وہ جنتہ کے بیچ میں جنتہ کے لیے صدیب اپستیت رہتا ہے ان کی سمسیاں ان کی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیسا ان کے ساتھ رہتا ہے ابھی جیسے تپیز بھائی ہمارے اجام لگانے لگے میڈیا کے اوپر انہیں اپنے چہرے سے دھول ہٹانی چاہیے نہ تھی میڈیا کے اوپر جو میڈیا ایک درپن کی طرح جو جنتہ نے بتایا وہ میڈیا آپ کو بتا رہی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اپنے نیتس کہیے جنہوں نے دھراتل پہ کام نہیں کیے یا آپ کی پچھلی سرگاروں کا کام کاش دیکھ کے جنتہ نے جو پچھلے چھوٹے بڑے اتر پردیش کے اندر بائیس الگ الگ چنا ہوئے انہوں نے بار بار آپ کا پراجے کا موہ دکھایا تو آپ کو سکایت ان سے ہونی چاہیے اپنے نیتاؤں سے ہونی چاہیے جنہوں نے دھراتل پہ کام نہیں کیا اب بار بار یہ ایک چیز کہتے ہیں میں آپ کو ایک ادھاران دیتا ہوں برشتہ چار کا گائتری پیجا پتی گوٹالے میں پکڑے گئے اس کے بعد بھی ان کو دوبارہ سے منتری بنا دیا گیا یہ سب سے بڑی چیز ہے مچھ لوگوں کو وہ برشتہ چار نہیں دکھائی دیتا ہے گائتری پردیابندی کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اکود سمپتی آج ان کے قریبی کے گھر سے بھی برامت کی گئی ہے اس پر بھی چرچہ ضروری ہے لیکن وشال امار ساتھ جڑ رہے ہیں لکھناؤ سے وشال یہ جو سروے ہے یہ جو اپینین پول ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی لینڈسلائٹ وکٹری جو ہے اینڈی اے حاصل کرنے جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے دیکھیں بے کول یہ سمجھنا پڑے گا وپکش کو کی یہ جو سروے ہے یہ جنتہ کا مجاج ہے اور یہ جنتہ کا مجاج اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھئے رام مندر اس کے ساتھ ساتھ لگاتات جس طرح سے تکریتا اینڈی اے ہم اینڈی اے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کے ساتھ ساتھ جو ان کے صحیح کی ڈل ہیں ان کی جو لگاتاتات لوگوں کے بیچ میں جو چھوی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں خود پردان منتری ایک طرف موچہ سمالے ہوئے ہیں لگاتاتات ریلیاں کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف وپکش میں ابھی آپ دیکھیں اگر اتر پر دیش دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے گمیرتہ یہ ہے کہ کانگریس ابھی تک اپنے سترہ جو ان کو سیٹ ملی تھی اس میں سے امیدواری نیگوشش کر پائی رائیوریلی امیٹھی جو امیٹنٹ سیٹ ہے اس پر جو ہے یہ نتہ ہو پا رہا ہے کہ گاندی پریوار سے کوئی لڑے گا یا نہیں لڑے گا بی جے پی کی آپ بات کر رہے ہیں بوتھ منیجمنٹ یہ سمجھنا پڑے گا عروپ لگانا بہت آسان ہے کہ یہ سروے جو ہے یہ منپلیٹ کیا گیا لیکن سمجھنا پڑے گا یہ جنتہ کا مجاج ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ 22 جنوری کی جو تاریخ تھی رام مندیر کی پراند پتیشتہ تھی اس نے پورا محول بدل دیا ہے اتر پردیش کے اگر ہم سکیول بات کرتے ہیں تو اتر پردیش میں یوگی کا بلڈوجر چلا ہے مافیاؤں کے اوپر کاروائی ہوئی ہے جو راشن ہے جو ملہ ہے راشن وہ ایک بڑا فیکٹر ہے اور اسی لیے چاہے آپ دیکھیں ہم اگر سی اے کی بات کرتے ہیں ہم کشمیر کے مددے کی بات کرتے ہیں ہر مددے پر بی جے پی فرنٹ میں ہے وپکشے پاس کیا مددے ہیں وہ ایس بی آئی کا ایٹرال بونڈ کی بات کر رہا ہے وہ پی ڈی اے کی بات کر رہا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ جب پی ڈی اے کی بات ہے اس کی کارڈ بھی اینڈیا نے خوج لی جو پرتیاشی گوشید کیے جا رہے ہیں جب ایم ایل سی کا ہو جائے را سباہ میں اس میں اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں جو جاتی ہے اس کا سمیقران دیکھا جا رہا ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا بلکل بلکل رشال میں لڑتا ہوں راجی رنجن جی بھی ہمارے ساتھ جو لکھائیں ان کا لکھ کر لیتے ہیں راجی رنجن صاحب یہ جو اپینین پولیں زی نیوز اور میٹرکس کا اس اپینین پول کو کس طور پر آپ دیکھتے ہیں دراصل دیش کا موڈ یہ کہتا ہے سرکار چل رہی ہے اس میں جہاں ایک موڈی کی بڑی لوگ پریتا جو راستی اشتر پر ہے اس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں گراؤن پر جوگی آجیتناس کا کام آج اتر پردیش مافیا موڈ پردیش ہو گیا ہے اتر پردیش میں ارگنائز سرائیم پوری طرح سے سرکار نے ختم کر دیا آج ایک رام مندر کا جو وعدہ جنتہ سے اتنوں جنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کہتا تھا کہ رام لالہ ہم آئیں گے مندر وہیں منایاں گے تاریک نہیں بتائیں گے اتنے بھم گرا مندر کا اندر ماد ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے جنتہ سے جو وعدہ آج تک کیے تھے اپنے آج ستھاپنا کال سے لے کے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی کوئی جو بھومت ملا جو ایسی پریشتیات بانی تو وہ سارے وعدہ کو ہم نے پورا کیا تو آج وعدہ پوزہ کرنے سے جنتہ کی بھی جنتہ بلٹی ایک منی ہے اور ایک ستھ سرکار ایک ایسی سرکار جنتہ کو دیئے جیسی سرکار بھی بہت دنوں سے ایسا جنتہ کرتی تھی تو جنتہ کو جو ماہول پچھلے سات سال سے اتر پدیش کی سرکار نے اور دس سال سے موڈی جی کی سرکار نے دیا ہے تو اس پر نشطی طور پر ایک یہ موہر ہے اور آپ کا اپنینیل پول مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنینیل پول راجی رینجن صاحب کو لگتا ہے کہ یہ سٹیک ہے کیونکہ جنتہ کا موڈ اس کو چسی طرح کیسے بنتا ہو دکھائے دی رہے لیکن اترکھن کی جنتہ کا موڈ کیا سا یہ بھی جاننا بیعض ضروری ہے اترکھن کی جنتہ کا موڈ کیا کہتا ہے کیا پھر سے یہاں پر بی جے پی ہٹرک لگانے والی یہ کلین سویپ کرنے والی ہے یہ اپنے آپ پر بڑا سوال ہے چلیں ان سب پیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اترکھن کا اپنینیل پول کو لے کر کے بڑی خبر ہے انڈیا کو مل سکتے ہیں پانچوں سیٹ ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں اپنینیل پول کو لے کر کے جو زی نیوز اور میٹرکس نے اپنینیل پول کیا ہے اس میں اترکھن کو لے کر کے اپڈیٹ یہ ہے کہ اترکھن کا اپنینیل پول یہ کہتا ہے کہ انڈیا پھر سے کلین سویپ کرنے جا رہا ہے حالانکہ بی جے پی ہے وہاں پر بی جے پی آپ سیدھے کے طور پر کہہ سکتے ہیں اترکھن میں بی جے پی پانچوں کی پانچ سیٹ ایک بار پھر سے جیتنے جا رہے ہیں کانگریس ہر کھاتا یہاں پر پھر سے نہیں کھلنے جا رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی یہاں پر بھی کھل ملا کر کے دیکھے تو کھل ملا کر دیکھے تو بی جے پی جو ہے وہ پانچ سیٹے جیتنے میں کامیابہ رہ رہی ہے اور پانچوں پر پرتیشی گوشت کر دیا کانگریس نے ابھی تین پر ہی پرتیشی گوشت کیا ہے کھل ملا کر کے دیکھے تو ایک بار پھر سے کلین سویپ کرنے جا رہی ہے بی جے پی دونوں چنہ میں چودہ میں 2019 میں اترکھن کی جنتہ نے کانگریس کے ہاتھ کا ساتھ نہیں دیا اور بی جے پی کلین سویپ کرنے میں کامیاب رہی ہے تو یہاں پر بی جے پی پانچ سیٹے جیتنے والی ہے انڈیا گھٹ بندن آپ کہہ سکتے ہیں کانگریس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر صرف کانگریس ہے انڈیا گھٹ بندن نام کی کوئی چیز نہیں ہے کانگریس کا یہاں کھاتا نہیں کھل رہا ہے ادھرز دکھاتے میں بھی کوئی سیٹ نہیں جا رہی ہے تو انڈیا کا پھر سے یہاں پر بی جے پی ایک بار پھر سے کلین سویپ کرتے بھی دکھائی دے رہی ہے آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا ڈبل انجن کی سرکار کا یہاں پر بھی امپاکٹ ہے دھارمانتید نرند مودی کا جو لگاو ہے اتراکھنٹ سے اس کا امپاکٹ ہے لگتار ہزاروں کروڑ کی یوجناو کی جو سوڑات کندر کی طرف سے اتراکھنٹ کو ملتی رہتی کیا اس کا امپاکٹ ہے ڈبل انجن کی سرکار جس طرح کس وہاں پر کام کرے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کیا اس کا امپاکٹ ہے یہ اپنے آپ پر بہت سارے ایسے سوال ہیں جس کا جواب شاید نتیجے بتائیں گے لیکن زی نیوز اور میٹرکس اوپینین پول یہ کہتا ہے کی بی جے پی وہاں پر پھر سے تیسری بار یعنی کی ہیٹ ٹک لگانے جاریے کلین سویپ کا ہیٹ ٹک لگانے جاریے سرندر ڈسیرہ ہمارے سائیوگی اس خبر پر باتچت کرنے کے لئے موجود ہیں سرندر آخر یہ تصویر کیوں دو بار سے کلین سوی بی جے پی کر رہی ہے تیسرے بار بھی اپینین پول میں ایک آ جارہا ہے کہ جنتہ کا اشیرواد کانگریس کو نہیں ملنے جارہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے دیکھیں بلکل اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں اور ابھی تک کی جو استطیتی ہے آج کی اگر استطیقی ہم بات کریں اپنے سروی کی بات کریں تو یہ بلکل صحیح ہے کہ پانچوں سیٹوں پر بھاچپا بہت مضبوط ہے بھاچپا کی استطیقی ایسی ہے کہ بھاچپا پرچار شروع کر چکی ہے لیکن کانگریس ابھی تک حریدوار اور نینیتال میں اپنے کینڈیڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی ہے اور سب سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو وشواس کیا اپنے بات کہی دوہزار چودہ کا چناؤ ہو دوہزار انیس کا چناؤ ہو یا پھر اب دوہزار چوبیس کا چناؤ ہو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کینڈر کی جو بھاچپا سرکار ہے وہ مضبوط طریقے سے پردھار منتری کے نیتوں میں رہے گی تو اوتراخنڈ کا وکاز زیادہ ہوگا اس کے بہت سارے کارنڈ بھی ہے چاہے وہ رشکیش کلڈ پریاغ ریلوے پروجیکٹ ہو آل ویدر روڈ ہو روپوے کا نیرمان ہو یا پھر اوتراخنڈ جیسے ہمالی راجے کے لئے جو جی ایسٹی کلیکشن کا جو پیسہ آتا ہے اس پیسے کو سمائے پر دینا ہو یا پھر اوتراخنڈ کے لئے کئی ساری بڑی پریوجناؤں کے لئے پیسہ دینا ہو یا هائیڈرو پروجیکٹ کی کئی بڑی پریوجناؤں کے لئے پیسہ دینا ہو تو کہیں بھی اوتراخنڈ کے لئے پیسے کی سینٹر کی اور سے کوئی کمی نہیں ہے اور دوسری بڑی بات اتراخن کے لوگوں کو پرمک طور پر ستان دینا چاہے وہ سیڈی ایس ہو چاہے وہ وپن راوچ جو پہلے سیڈی ایس تھے چاہے وہ آجیر ڈوبھال ہو یا اتراخن کے کیڈر کے تمام آئی ایس ادھیکاری ہو تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ پردھان منتری کہیں نہ کہیں اس راج جسے ایک وشیش لگاؤ رکھتے ہیں اور دوسری بڑی چیز یہی ہے جو میں نے بھاچپا کی سٹریٹیجی کی بات کری کہ بھاچپا کو جہاں پر لگا دو سیٹوں پر لگا انٹی انکمبنسی ہو سکتی ہے پاڑی اور حریدوار دونوں بدل دی دونوں جگہ بڑے نیتہ بھیج دیا نیل بلونی پاڑی بھیج دی پورو سی ام تروی ترویند راوت کو حریدوار بھیج دیا تو آپ یہ سمجھئے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں پورے پریکٹیکل کے ساتھ سرند بنے رہے آگے میں بات سے باتچیت کریں گے جے پی شرما ہمارے سہیوگی پر جڑ رہے ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لئے جے پی آپ تو لگتار دورے کر رہے ہیں اتر بدیش کے آپ لگ بگ لگ بگ آدھی سیٹوں کا دورہ آپ کر چکے ہیں لوگوں سے سیدھے آپ باتچیت کر رہے ہیں کیا موڈ سمجھ میں آ رہا ہے کیا وہی موڈ ہے جو زی نیوز اور میٹرکس کا جو اپینین پول کہتا ہے وہی موڈ آپ بھی سمجھ پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں یا پھر اسے اتر بھی کوئی موڈ ہے بلکل دیکھیں بلکل کندن کیونکہ میں یہاں پر کپیش شریباستب جی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہمارا اپینین پول حجم نہیں ہو رہا ہوگا لیکن میں کپیش جی آپ کو ایک گراؤنڈ رپورٹ بتا رہا ہوں کیونکہ میں الیکشن کی رام رام شوک کے جریہ جا رہا ہوں اور پشمی یوپی میں لگاتار پچھلے ایک مہینے سے میں لگاتا لوگوں سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ یقین مانیے کپیش جی سپا اور کانگریس کے نام پر کچھ لوگ چند ملتے ہیں مجھے میں گاؤں گاؤں جا رہا ہوں میں چوک جا رہا ہوں بازاروں میں جا رہا ہوں کھیت میں کام کرتے کسانوں سے بات کرتا ہوں ناراضگی ہے کچھ مددوں پر مددے ہیں لوگوں کے یوباؤں سے میں بات کرتا ہوں لیکن وہ کہتے کہ ہم دیں گے ووٹ بی جے پی کو ہم دیں گے ووٹ موڈی کو ہم دیں گے یوگی کے نام پر ووٹ تو یہ واقعی میں اصلی جو ریپورٹ اوپینین پول ہم دکھا رہے ہیں وہی گراؤں پر نظر آ رہا ہے حالانکہ پیپر لیگ کا ماملہ ہے یوباؤں میں ناراضگی تو ہے اور وہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں سرکار سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے موڈی ایک چہرہ ہے موڈی ایک برینڈ ہے بوڈی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وی جے پی لوٹ آئے گی تو یہ سروے صاف صاف کہہ رہا ہے یہ اوپینین پول صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یوپی میں ستیتی کم ہو بیش یہی رہنے والی ہے کیونکہ میں پشمی یوپی کے بہت سارے زلوں میں جاتا ہوں اور ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسی ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ کوئی کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے گھر تک گھروں میں لوگوں کے مئیلہ ہیں ساس بہو بیٹھئے ان سے بات کر رہا ہوں میں چلتی بسوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اور بسوں کے علاوہ میں بزاروں میں جا رہا ہوں راجزیت پارٹیوں سے بھی ملتا ہوں تو وہاں یہی آواز آ رہا ہے ابھی دیکھیں میں برسانہ اور نندگاؤں گیا وہاں تمام شردالو آتے ہیں مندروں میں اور مندر میں ہر راج کا شردالو ملے گا ہر زلے کا شردالو ملے گا اور اتر پردیش اور اترہ کھڑ میں بھی بی جو پی کا دب دبا دکھائی دے رہا ہے اس پر اب چرچہ جاری ہے